جی افغانستان کا مسئلہ آہ ابھی تک ہے اور ہمارے تحفظات بھی ہیں کیونکہ افغانستان کی جو انٹریم گارمنٹ ہے وہ ہم سے تعاون نہیں کر رہی ٹی ٹی پی پہ کریک ڈاؤن نہیں کر رہی ان کو وہاں پہ اسی طرح ہی سیف حیبنز وہاں پہ موجود ہیں وہ یہاں پہ پاکستان میں کاروانیاں کرتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں تو ہم انگیش تو کر رہے ہیں طالبان کے ساتھ لیکن طالبان کو زیادہ ریسپونس ریسپونسیو نہیں ہیں اس طرح ہمارے جو کنسنز ہیں آہ ان پہ کان نہیں دھرے دھر رہے اور آہ ہمیں بار بار یہی کہتے ہیں کہ جی آپ کا اندرونی معاملہ ہے آپ اندرونی طور پر اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے آہ آپ جو بارڈر میں آپ نے فینسس لگا رکھی ہیں آہ اس کے تحت تو آپ نے بہت سی ٹریفک ہی روک دی ہے تو اب ہم سے آپ کیا گلہ کرتے ہیں آپ اپنا جو ہے گھر کو صحیح کیجئے اپنے گھر کو اور ہم اس کے بارے میں کوئی زیادہ آپ کی مدد نہیں کر سکتے لیکن یہ تو ایک طالبان کی بہارال کی پوزیشن ہے لیکن آہ آہ معاملہ یہی ہے کہ طالبان کو ہماری بات تو سننی پڑے گی کچھ نہ کچھ ہمارے جو ہمارے ہمیں اکموڈیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ آہ ٹری ٹی پی کو اس طرح فری ہینڈ ملنا اغوانستان میں کسی طور بھی ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے آہ کیونکہ اس سے آہ آبیسٹ ہی ہماری جو اکنومک پراغرس ہے ڈیولپنٹ ہے خاص ہو پہ سی پیک کے کانٹیکس میں وہ بہارال متاثر ہو رہی ہے آہ اسی زن میں ایک آہ ایک اور ہونے جا رہا ہے دو روزہ دوہا میں آہ یو این کی تیسری کانفرنس افغانستان میں ہوگی آہ تیس جون سے شروع ہوگی تو یہ امارے لیے ایک امپورٹنٹ موقع ہوگا آہ کیونکہ اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آئے طالبان کی حکومت آہ انٹیرم سیٹپ آہ جو ہے وہ آتا ہے اٹینڈ کرتا ہے کہ نہیں پچھلی دو کانفرنس سے جب ہوئیں تو دوسری کانفرنس میں تو طالب آنے کہہ دیا کہ جی ہم نہیں آ سکتے اور کیونکہ دو مسائل تھے ان کے ایک تو یہ تھا کہ جی ہم اگر اٹینڈ کریں گے تو پھر اغانستان کے باقی جو سیول سوسائٹی آرگنائزیشنز کو آپ بلا لیتے ہیں تو یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہم ہی اغانستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور چونکہ اس وقت ہماری حکومت ہے اور پورا اغانستان پہ ہمارا کنٹرول ہے تو ہم جس طرح باقی ممالک آتے ہیں ہم بھی آفیشل ڈیلیگیشن ہمارا آئے گا تو ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ اغانستان کی جو پرانی حکومتیں ہیں ان کے لوگوں کو شامل کریں یا سیول سوسائٹی سے لوگوں کو آپ ہمارے سامنے بٹھا دیں اور ہمیں ایکول ٹریٹمنٹ آپ ہمیں دیں تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہم اس کو آفیشلی کریں گے اور یہی اس طرح ہی ہوگا اور دوسرا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی جو آپ نے اسپیشل ان وائی یو این کا بنا رکھا ہے اغانستان کا اس کی بھی ضرورت اب نہیں ہے اور اغانستان اب تو بالکل ایک نارمل کنٹری کے طور پر فنکشن کر رہا ہے تو یہ جو انوملیز ہیں ایبیریشنز ہیں بقول اغوان طالبان کے یہ اب نہیں ہمیں ایکسیپٹیبل اب دیکھنا یہ ہے دوہا کے جو ڈیپٹی فارننسٹر ہیں وہ اغانستان میں تھے ریسنٹلی طالبان کی حکومت کو کنونس کرنے کے لیے کہ جی آپ ضرور آئیے اور اور یہ آپ کے بھی انٹرسٹ میں ہے ہمارے انٹرسٹ میں بھی ہے اور اغانستان کے معاملات تو اگر ہم نے آگے لے کر جانا ہے تو پھر طالبان کس طرح اپنے آپ کو دور رکھ سکتے ہیں لیکن طالبان کا یہی دو شرائط ہیں ان کی اور پھر وہ یہ بھی نہیں مانتے کہ جو انکلوسیو گورنمنٹ کی آپ نے بات کر رکھی ہے اس کا کیا مطلب ہے بہت سے امالک ایسے ہیں جہاں پہ ڈکٹیٹر شپ ہے تو آپ دنیا کے معاملات میں تو اندخل اندازی نہیں کر سکتے ہمارا اپنا سسٹم ہے ہم نے اپنا ایک سسٹم بنایا ہے اور ہم اسی قیدہ ہے تو ہماری پولٹکس بھی چلے گی اور ہم یہ جو انکلوسیو گورنمنٹ کی باتیں ہیں سب ختم ہو گئی ہیں ان کے اب کوئی ریلیمنٹس نہیں رہی تو یہ ان کی بنیادی طور پہ یہ ان کی پولیسی ہے اور لگتا کچھ یہ ہی ہے کہ اس دفعے بھی شاید اگر خاص طور پہ جو اگر کیونکہ یہ کانفرنس یو این سیکری جنرل یو این کے تحت ہوتی ہے تو اگر یو این نے انوائیڈ کیا غوانستان کی جو لوگ باہر ہیں ان کو کہا کہ جی آپ آئیے کچھ سیول سائٹی کی آرگنائزیشنز کو انوائیڈ کیا تو پھر شاید طالبان آہ نہ آئیں اس کانفرنس میں اور یہ پھر کانفرنس بس وہی ہے کہ آہ آہ نشستن گفتن اور پرخواستن والی بات ہی ہوگی اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوگا جہاں تب افغانستان آہ کے معاملات ہیں لیکن ہمارے لیے چونکہ افغانستان ایک بڑا اہم ملک ہے ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے خاص طور پہ ہمارے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں پھر جو امارے ایکنومک ایشیوز ہیں اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ سی پیک میں افغانستان شامل ہو ہمیں ایکسس ملے سینٹر لیجن اسٹیٹس تک تو اس کے لیے افغانستان میں نہ صرف پیس ہونا ہمارے لیے ضروری ہے بلکہ ہمارے اپنے تعلقات افغانستان کے ساتھ بہتر ہونا نورمل ہونا بہت ضروری ہے آہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس سے پہلے آہ کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ آہ افغانستان کے ساتھ تھوڑا بہت ہمیں انگیج کریں ان کو ایک لحاظ سے آہ بنانے کی کوشش کریں کہ اگر وہ آ جائیں آہ بہائنڈ اس سینز یہ باتیں ہوتی ہیں سفارتی لیبل پہ بھی ہو سکتی ہیں اور پھر جسٹر میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ اگر ہم ایک کوئی ٹرائی لیٹرل یا کوالڈری لیٹرل میکنزمز ایک بنا سکیں نیا چین روس پاکستان اور ایران اور افغانستان کے ساتھ ہم ایک مشترکہ طور پہ اگر ہم انگیج ہوں گے تو ہم شاید بہتر نتائش نکال سکیں کیونکہ دو طرفہ طور پہ تو مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ کپیسٹی ہم میں رہی ہے کہ ہم جو ہے کچھ نتائش نکالیں یا طالبان کو ہم کچھ پریشرائز کر سکیں گو کہ ہم نے کچھ آپریشنز بھی کی ہیں کچھ سٹرائکز بھی کی ہیں اس میں ہم کچھ کامیابی بھی ہمیں ملی ہیں لیکن ایک لانگ ٹرم پالیسی کے تحت اگر ہم نے افغانستان کو اپنے ساتھ رکھنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ یوں مل کر آگے بڑھنا ہے جاہے وہ درشتگردی کے معاملات ہوں یا اور ایکنومک ایشیوز ہوں تو اس کے لئے ضرورت ہے کہ ہم ایک لحاظ سے جو جو باقی دوسرے کچھ اہم و مالک ہیں اس خطے میں ان کے ساتھ مل کر ہم چلیں اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح چائنہ نے سفیر وہاں پہ اپنا سفیر بھیجوا دیا اور فل ڈبلوماتک ریلیشنز قائم کیے بہار افغان افغانستان کے ساتھ ہم بھی یہی کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرش نہیں ہے اگر ہم یہ کر لیں اور روز بھی شاید یہ کرنے کو اب سوچ رہا ہے تو اگر ہم پہل کر لیں گے چین کے بعد تو زیادہ بہتر ہوگا اور اس میں we are not going to lose anything بلکہ ہم ایک statement دیں گے کہ ہمارے لیے region کتنا important ہے اور ہم تمام ممالک کے ساتھ اور پھر سچی بات یہ ہے کہ افغانستان کی جو حکومت ہے انٹیرم سیٹ اپ ہے ابھی اب تک اپنے آپ خود بھی انٹیرم کہتے ہیں اور بات تو یہی ہے کہ اس وقت ایک لحاظ سے relatively piece ہے افغانستان میں اور طالبان کی حکومت بہت سے بڑے بڑے ایکنومک project سے بھی کام کر رہی ہے چین کا بڑا influence ہے چین کے ساتھ مل کر بھی بہت سے projects کر رہے ہیں تو ہمیں space وہ لینی ہے جو space ہم نے lose کی ہے اور وہ تب ہی ہو سکتی ہے کہ ہم ان کے concerns بھی سنیں ان کے بھی بڑے issues ہیں ویزا کے issues ہیں پھر transit trade کے حوالے سے issues ہیں گو گیا اب چاہ بہار پورٹ بھی ان کو ایک راستہ مل تو گیا ہے لیکن جو ہمارے ان کے ساتھ ایک culture relationship ہے جو ہماری ان کے ساتھ ایک ماضی میں جو تعلقات رہے ہیں تو کسی اور ملک کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ پاکستان کو replace کرسے کے جہاں تک وانستان کا تعلق ہے تو میں تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنی policy کو مرتب کرنا چاہیے اور پھر اس کو اس کو زور و شور کے مطبع ایک پوری وگرسلی ہمیں اپنے اہداق کو بھی حاصل کرنا چاہیے thank you